موسیقی اسلام علیکم ایوریوان پیچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ریسپینٹ کی کوئی لسٹ مائکروسافٹ ایکسل میں پہلے سے سیو پڑی ہو تو ہم مائکروسافٹ ورڈ میں میل مرچ کی طرح صرف ایک لیٹر کمپائل کر کے یعنی لیٹر کو صرف ایک بار کمپائل کر کے تمام ریسپینٹ کو انڈیویجوالی کس طرح ایڈریس کریں گے الگ الگ لیٹر کے ساتھ with the same body of letter اب اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ریسپینٹ کی لسٹ کس طرح خود کریں گے اور پھر صرف ایک بار لیٹر کی من بوڈی کمپوز کر کے ان تمام ریسپینٹ کو الگ الگ لیٹر کی صورت میں کس طرح ایڈریس کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے میلنگ کے منیو پر کلک کریں پھر سٹارٹ میل مرچ کا کمانڈ کلک کریں چونکہ ہم نے تمام ریسپینٹ کو لیٹرز لکھنے اس لیے میں یہاں سے لیٹر کا آپشن سیلکٹ کروں گا تو یہ میل مرچ سٹارٹ ہو گیا اب میں ریسپینٹ کی لسٹ سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں سیلکٹ ریسپینٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں چونکہ میں یہاں پہ لیسٹ خود کرنے چاہتا ہوں تو یہ دیکھے میں ٹائپ ای نیو لسٹ اس آپشن کو میں سیلکٹ کروں گا تو یہ ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے سب سے پہلے مجھے ان کولمز کی کسٹومائزیشن کرنی ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے کولم ایسے جو مجھے نہیں چاہیے اور کچھ کولم کو مجھے رینیم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے میں کسٹومائز کولم کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں کنٹری یا ریجن بھی مجھے نہیں چاہیے یہی فیل تو میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہوم فون میں چاہتا ہوں کہ یہ فیلڈ میرے پاس ہو لیکن تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے رینیم کا کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور سپوز میں اس کو نام دیتا ہوں کانٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے اس کو میں اوکے کرتا ہوں اچھ اس میں یہ فل سٹپ آ گیا اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو میں اس کو فل سٹپ کو ختم کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے ورک فون اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ مجھے نہیں چاہیے اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح مجھے ایمیل ایڈریس بھی نہیں چاہیے تو اس کو بھی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ اکی کرتا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں اب یہاں پہ انٹری کرتا ہوں فسٹ میں ہوں گا پہلے بھکبے کے لیٹ کرتا hopا تو سپوز اس کا نام ہے تاہر آڈیں آڈٹ مocoürüوکری ہے ایڈریس اور تندری ڈیpt کوتل اور سیہ تی خیبر ہے پہ لیٹی اگور اگرڈاonlyمgef اور تندریل کے ٹھیک ہے اور تندریل میں لے کے سٹیٹ کے پی کے کنٹیکڈ نمبر فار اگزیپل bait میں لےلبس گھسدج ٹھیک ہے تو یہ کانٹیکٹ نمبر بھی ہو گئے اب میں ایک نیو انٹری کرنا چاہتا ہوں تو میں نیو انٹری کی کمانڈ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے فور اگزامپل جنید یہاں پہ فسٹ نیم ہے سیکنڈ ریسیپینٹ کا اور اس کا جو لاسٹ نیم ہے وہ خٹک ہے ٹھیک ہے اور یہ فور اگزامپل بانڈا دعوت شاہ کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے یہ کرک سیٹی ہے ان کی سٹیٹن کا کے پی ہے اور فون نمبر فور اگزامپل ہم فرض کر لیتے کہ اس کا فون نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹری بھی ہو گئی میں نیو انٹری کے لیے نیو انٹری پہ کلک کروں گا تو اب یہ دو انٹریز ہو گئی اب میں تیسری انٹری کروں گا تو فور اگزامپل اسلم ٹھیک ہے یہ وزیر ہے لاسٹ نیم اس کا نام وزیر ہے ٹھیک ہے یہ میران شاہ میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وزیرستان ان کی سیٹی ہے فور اگزامپل ٹھیک ہے کے پی ان کا سٹیٹ ہے اور یہاں پہ میں فون نمبر انٹر کروں گا اس کا کانٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے یہ انٹری کرنے کے بعد میں اوکے پریس کرتا ہوں یہ میرا لسٹ کمپائل ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اس میں مزید انٹری کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں جب میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ اپنے فائل کو سیو کرو یہ جو انٹریز میں نے کیا ہے سپوز میں ان انٹریز کو اس لسٹ کو میں ڈسٹاپ پہ سیو کرتا ہوں تو ڈسٹاپ میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ اس کو نام دوں گا میل مرچ ڈیٹا ٹھیک ہے تو اس کو میں سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ مطلب لیٹر کمپوس کروں گا ٹھیک ہے تو میں فار ایکزامپل ٹو لکھتا ہوں اب یہاں پہ ان کا میں نام لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تمام ریسپینٹ کا تو میں انسٹ مرچ فیلڈ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں فرسٹ نیم اور فرسٹ نیم کے بعد پھر سپیس اور پھر لاسٹ نیم بھی میں ادھر یہ انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ اس لین میں اس فارمیٹ میں آپ فسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو ڈسپلی کرے ٹھیک ہے ریفلیکٹ کرے پھر میں کومہ ٹائپ کرتا ہوں انٹر پریس کرتا ہوں پھر ٹیپ کی پریس کرتا ہوں تاکہ کرزر اس پہلے والے لین کے بالکل نیچے میں نیچے آئے اور ڈیٹا پروپر دردی میں آئے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ مزید فیلڈ انٹسٹ کروں گا سپوز میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ان کا ایڈریس ریفلیکٹ ہو ٹھیک ہے ایڈریس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیٹی ہے اور سٹیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ریفلیکٹ ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سیٹی انسٹ کروں گا اور یہ سٹیٹ کا فیلڈ میں انسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور پھر میں کومہ ٹائپ کروں گا اور انٹر پریس کروں گا اور پھر ٹیپ پریس کروں گا تاکہ کرزر اس لین کے نیچے آجائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کا کانٹیکٹ نمبر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا اب ہم انٹرپریس کریں گے سپوز یہاں پہ ہم پھر سب لیٹر کا جو سبجکٹ ہے وہ ٹائپ کر دے ٹھیک ہے فور اگزامپل کال فور انٹرویو ٹھیک ہے اب میں انٹرپریس کرتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں جو لیٹر لکھنا چاہتا ہوں اس کی مین بوڈی تین پیرا گراپ پر مجتمع لے تو میں تین پیرا گراپ یہاں پہ انٹر کروں گا آپ پھر اپنی طرف سے لے گے ٹھیک ہے میں انٹرپریس کرتا ہوں تو یہ تین پیرا گراپ آ جاتے ہیں اب میں ان پیرا گراپ پر کچھ فرمیٹ اپلائی کروں گا تو ان پیرا گراپ کو میں سیلیکٹ کروں گا کنٹرول جیسے جسٹیفائی کروں گا کنٹرول فائف سے میں اس کی لائن سپیسنگ ون فون فائف کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کی فرسٹ لائن انڈینڈ بھی میں سٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں فرسٹ لائن انڈینڈ کو ڈریک کر کے یہاں پہ لاتا ہوں تو یہ اس کی فرسٹ لائن انڈینڈ کی سٹنگ بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیکشن آفیسر ٹھیک ہے اور گورنمنٹ آکھے برپختونخواہ ٹھیک ہے تو ان دونوں کو میں سیلیکٹ کر کے فور ایکزامپل میں اس کی رائٹ الائنمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ لیٹر کمپوز ہو گیا اور یہ تمام فیلڈز جتنی بھی ریسپینٹ کی انٹری زمنی کیے تو ان فیلڈز کے مطابق پھر ان کا ڈیٹا آ جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں فنیشن مرچ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور ایڈٹ انڈیویجول ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آل مطلب یہ کہ تمام جو ریسپینٹ جن کا ڈیٹا میں نے انٹر کیا تھا ان سب کو یہ لیٹر ایڈریس ہو اور اس کو آکے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دے کہ تین ریسپینٹ کی انٹریز ہم نے کی تھی پہلا جو نام ہے تاہر افریدی لنڈی کوتل خیبر کے پی اور یہ پھر ان کا فون نمبر بھی آ گیا اور باقی لیٹر وہی ہے ٹھیک ہے پھر یہ جنیت خٹک بانڈا تھا اچھا کرک کے پی اس کے لیے بھی لیٹر کی جو مین بوڈی ہے وہی ہے تو یہ تینوں ریسپینٹ کو یہ لیٹر ابھی ایڈریس ہو رہا ہے ٹھیک ہے انڈیو الگ الگ تو میدے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو بیری مچ